آسانی کے ساتھ آسٹریلیا اس سپر ایٹ کے مقابلے میں بانگلہ دیش کے خلاف جیت کی طرف اپنی منزل کی طرف پڑھ رہا ہے اور دونوں اپنرز نے جس پرکار سے کام کیا ہے نشت روپ سے کریڈٹ آپ کو دینا ہوگا ڈیویڈ بارنر اور ٹریویس ہیڈ کو پہلے چھے اوور میں ہی آسٹریلیا نے بہترین بارٹنگ کی ہے 69 رن بنائے ہیں وہیں بانگلہ دیش کا سکور پہلے چھے اوور میں 49 رن تھا یہ جانکاری ہمیں دے رہے ہیں ہمارے سٹریسٹیشن کنجیش گفتے آسٹریلیا کو اب مقابلہ جیتنے کے لیے 82 رنوں کی اور ضرورت ہے 84 گندے بچی ہوئی ہیں تو چھے سے بھی نیچے کا رن ریٹ اب ضروری ہے یہاں سے آسٹریلیا کے لیے اور جس طرح سے یہ میچ بڑھ رہا ہے جس طرح سے دونوں بلے بازوں کی آتیشی بلے بازی چل رہی ہے لگتا نہیں کہ آسٹریلیا پورے اوورس کے لے گا اس بیچ نیور کی شروعات پہلی گیند اور اس پہلی گیند کو رشاد کی ڈرائیب کیا گیند جا رہی ہے وہ لانگ آف کے دشاہ میں ایک رن اتمنان سے دوڑ کر پورا کیا ٹریویس ہیڈ نے اور اس ایک رن کے مدد سے ٹریویس ہیڈ پہنچے اکتیس پر اور آسٹریلیا کا سکور سات رن بینا کسی وکٹ کے نقصان کے لیک بریک گینداز رشاد حسین کو بلائے گیا گیندازی کرنے کے لیے سات وکٹیں اس ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں حاصل کی ہیں رشاد نے اکانومی چھے رشام رو سات نو کی رہی ہے تین وکٹ بائیس رن لے کر کے ان کا سروشریش پردرشن رہا اس ورلڈ کپ میں مشتاک احمد بانگلہ دیشی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سپن بولنگ کوچ کے طور پر اور رشاد بھی ایک لیک بریک گینداز ہیں اس بیچ اگلی گیند پر ریوار سویپ اور گیند بانگلہ ان کے باہر چار رن یہ لگا انڈین سٹینڈڈڈ کا چوکا بیس لیا گروتہ کا موقع آسٹریلیا چھے دشاملہ دو اوور کے بعد چونسٹ رن بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے اور جس بات کی اور ہم اشارہ کر رہے تھے کچھ دیر پورو کہ آسٹریلیا یہاں پر وکٹ بچا کر کھیل رہا ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نگاہ اس بات پر ہے کیونکہ بارش کا سایا اس مقابل بلکل صحیح بات ہے علاقی بیس ٹیموں کا یہ تورنمنٹ ہے اور بیس ٹیموں میں سے اب چھٹ کر کے ٹاپ کی آٹھ ٹیمیں رہ گئی ہیں اور یہ سوپر ایٹ کے مقابلے چل رہے ہیں گروپ ایک اور گروپ دو دو گروپس بنائے گئے ہیں سوپر آٹھ میں اور دولوں گروپ سے دو دو ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی بھارت جس گروپ میں ہے گروپ ایک میں ہے بھارت گروپ ون میں جہاں پر بھارت افغانستان آسٹریلیا اور بنگلہ دیش ہے اور قیاس یہی ہے امید یہی کہ اس گروپ سے بھارت اور آسٹریلیا کوالیفائی کرے گا کیونکہ بھارت اپنا پہلا میچ جیت چکا ہے افغانستان کو ہرا کر اور ایک پٹینشل تھریٹ افغانستان کی ٹیم کو مانا جاتا ہے کسی بھی ٹیم کے خلاف جب وہ کھیلتے ہیں اور بنگلہ دیش اب ایک چنوٹی ہوگی بھارت کے سامنے اور آسٹریلیا تو ایسے میں ان دو دو میں سے ایک میچ بھی اگر بھارت جیت جاتا ہے تو سیمی فائنل کی جو ٹکٹ ہے وہ پکی ہو جائے گی بھارت سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا ادھر جو دوسرا گروپ ہے گروپ دو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور کافی زیادہ کمپیٹیشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس گروپ میں تھوڑا کمپیٹیشن زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر ویسٹ انڈیز ہے وہاں پر ساؤت افریقہ ہے وہاں پر انگلینڈ ہے اور وہاں امریکہ ہے امریکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمزور ٹیم ہے جیسا لوگ عمومن کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے دکشن افریقہ کو انہوں نے ٹکر دی اور صرف اٹھارہ رن سے وہ پہلا سوپر ایٹ کا مقابلہ انہوں نے گوایا تو یہ بتاتا ہے کہ اس امریکی ٹیم میں کتنا پوٹنچل ہے بہت دمخم ہے اس ٹیم میں لیکن چلیے اگر ہم امریکہ کو ایک منٹ کے لئے تھوڑا سا سائیڈ بھی کر دیں تو جو تین ٹیمیں ہیں انگلینڈ ویسٹ انڈیز اور ساؤت افریقہ یہ تین ٹیموں میں زبردست گتھم گتھی چلنے والی ہے اور بڑا مشکل ہوگا دو ٹیموں کو چوز کرنا وہاں پر تو انٹرسٹنگ ہے گروپ ٹو اور گروپ ون تلناتما گروپ سے جیسا میں نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا اس گروپ سے فیوریٹ نظر آتا ہے تو فیلال اس وقت اگر بات کریں انٹیگا میں جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ موسم لگاتار جو ہے وہاں پر خراب دکھائی دے رہا ہے بارش کی وجہ سے اس مقابلے میں گرفتان پڑا ہے اور اس وقت میدان پر قوز ہیں مقابلے کو روک دیا گیا ہے اور آسٹریلیا نے چھے تشملہ دو اوور میں ایک سو اکتالیس رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے چو سٹھ رن بنائے ہیں بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے ٹراویس ہیڈ بیٹنگ کر رہے ہیں اکتیس پر اور ڈیویڈ وارنر بیٹنگ کر رہے ہیں بتیس پر اور ڈکورت لویس نیم کی اگر بات کریں کیونکہ چھے اوور کا کھیل پورا ہو چکا ہے تو اب اس مقابلے میں پرنام نشت روپ سے نکلنا تہہ ہے اور ڈکورت لویس نیم کی ادھار پر اگر یہاں سے مقابلہ آگے نہیں بھی ہو پاتا ہے بارش کی وجہ سے تو ڈکورت لویس نیم لاغو ہو جائے گا اور لاغو اگر ڈکورت لویس نیم ہوتا ہے تو آسٹریلیا بہت کمفرٹیبلی اس مقابلے کو جیت جائے گا کیونکہ چھے دشملہ چار اوور میں آسٹریلیا کو جو چاہیے تھے رن وہ پینتیس رن چاہیے تھے پار سکور پینتیس رن تھا جبکہ آسٹریلیا نے چونسٹ رن بنا لیے ہیں تو ڈیفنیٹلی آسٹریلیا اس مقابلے میں کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے بارش کی وجہ سے میچ رکا ہوا ہے فیلحال اس وقت استطیق یہ ہے کہ بارش جب تک رکے گی نہیں تب تک مقابلہ چالو نہیں ہو پائے گا لیکن اس مقابلے میں ایک بات تو تہہ ہے کہ پرینام نکالنا بالکل تہہ ہے اس میچ میں آسٹریلیا کی جیت پکی ہے اگر میچ نہیں بھی ہو پاتا ہے تو حالانکہ میچ اگر آگے ہوتا ہے تو پھر بنگلہ دیش کے پاس بھی چانس رہے گا وہ ٹیم اب واپسی کرنے کی پوری کوشش کرے گی لیکن فیلحال بارش کی وجہ سے مقابلہ رکا ہوا ہے تو اب ہم آپ کو واپس اکاشوانی کے دلی سٹوڈیوز لیے چلتے ہیں جب میچ شروع ہوگا اس کے بعد جیسے ہی میچ شروع ہوگا ہم ایک بار پھر سے واپس آپ کے پاس لوٹیں گے تب تک کے لیے مجھے محمد اقبال اور میرے ساتھی کومنٹیٹر نیلادری سین سکورر کشور لاونے اور سٹیٹسٹیشن کنجیش گپتے کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجئے آئیے چلتے ہیں دلی کے سٹوڈیوز اور آسٹریلیا 65 بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے 76 رنوں کی اور آوشکتہ ہے آسٹریلیا کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے اور سوپر ایٹ میں پہلے انک حاصل کرنے کے لیے بھارت اس گروپ میں پہلا مقابلہ جیت چکا ہے اس اوور کے اگلی گیند رشاد کی اور اس بار اندر کی طرف گیند آئی کلین بولڈ آسٹریلیا کو پہلا جھٹکا رشاد حسین لیٹ بریک گیند باز کی گیند بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے ٹرن ہو کر اندر کی طرف آئی باک فٹ پر ہٹ کر کے کھیلنا چاہتے تھے لیکن اس ٹرن کو بلکل نہیں سمحال پائے بلے باز پوری طرح سے مس کیا گیند کے لائن کو اور گیند آف سٹم پر جاتا کرائی بریک کے بعد دھیان بھنگ ہوتا ہوا بلے باز کا اور بانگلہ دیش کے لیے اچھی خبر پہلی وکٹ بانگلہ دیش کو ملی ہے چھہدہ شملہ پانچ آور کے بعد بانگلہ دیش نے پہلا وکٹ حاصل کیا ہے آسٹریلیا کو پہلا جھٹکا پینسٹ پر ٹرابیس ہیڈی کا تیس رن بنا کر واپس پوید ٹرابیس ہیڈی ہے دیکر جتлег پیچی ہے giving请تا ہے ٹرابیس ہیڈی کو پڑی ہے ٹرابیس ہیڈو پڑا ٹرابیس ہیڈی پڑی ہے ٹرابیس یہ کہت گو. So the second wicket goes. Australia on 69 for the loss of two wickets. بڑی آگین بازی کر رہے نہیں ہیں. فیلال اس وقت گین بازی میں پریوطن ہو رہا ہے. مصطفیز الرحمان کو بلائے گیا ہے. پہلے اوبر میں تیرہ رن دیئے تھے انہوں نے بائے ہاتھ سے اوبر دو وکیٹ پہلی گین اور اس پہلی گین کو ڈرائیب کر دیا. اب علی باز نے میکسویل نے گین جاری ہے کورس کے دشاہ میں اور گین بانگل آئین کے باہر چار رن. یہ لگا انڈین سٹینڈڈڈ کا چوکا بی اے ایس لائے گروتہ کا موکا بائے ہاتھ کے گین باز کی یہ گین تھوڑی سی بیک آف ایلن تھی کور بناتی بھی باہر کی طرف اور تھرور دہ لائن اس گین کو ڈرائیب کیا بہترین انداز میں میڈل آف دہ باٹ بلے کے بیچ اور بیچ سے گین ٹکرائی اور گین کورس کبانگلی لائن کے باہر نکلی چار رن کے لیے اس چوکے کی مدد سے اب میکسویل پہنچے ہیں پانچ پر اور آسٹریلیا کا سکور بلتا ہوا چوتر رن دو وکیٹ کے نقصاد پر میکسویل ایک ایسے کھلالی ہیں ٹھیک ہے آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں لیکن اگر چل گئے تو پھر وہ دھیما نہیں کھلیں گے اگلی گئے دوریس بار آف سٹم کے سامنے یہ گین تھی راؤنڈ و وکیٹ آ کر یہ گین کرائی تھی مصطفی زور نے اس گین کو پش کیا بولر کے بھائی طرف سے گین گئی ہے لونگ آف کے علاقے میں سنگل لینے کا موقع بلے باز کے پاس اس سنگل کے سہارے سکور بلتا ہوا آسٹریلیا کا اور گلن میکسویل کا میکسویل پہنچے اب چھے کی رن سنکھیا پر اور پچھتر آسٹریلیا دو وکیٹ کے نقصاد پر اس آور کی ٹیسری گین کے ساتھ اب تیار ہو رہے ہیں گین باز مصطفی زور رحمان پچھلی چودہ گینوں پر دس رن بنے ہیں ایک وکیٹ گی رہا ہے اور ایک چوکہ لگایا یعنی کی تھوڑی سی نکیل کسنے کی کوشش بانگلہ دیشی گین باز کر رہے ہیں راؤنڈ و وکیٹ آتے ہوئے ایک بار پھر سے چلے گین باز اس بار سامنے ہیں مارڈنر مارڈنر نے اس گین کو کٹ کیا لیکن باکورٹ پوائنٹ پر بڑیا فیلڈنگ رشاد حسین نے گین کو روکا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں پچھتر دو وکیٹ کے نقصان پر آسٹریلیا اس سوپر ایٹ مقابلے کو جیتنے کے لئے آسٹریلیا کو ابھی بھی یہاں سے 66 رن بنانے ہوں گے 63 گینے بچی ہوئی ہیں کوئی بہت بڑا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں لیکن دو وکٹوں کے گرنے سے تھوڑا سا لے ضرور ٹوٹا ہے آسٹریلیا کا اور یہ ہوتا ہے عمومن ہوتا ہے جب کوئی ویفدان پڑتا ہے دو بلے باز بہت سیٹ ہو کر کھل رہے ہوتے ہیں ویفدان کے بعد عمومن وکیٹ گی تھا اس اوبر کے اگلی گین شاٹ پیچ گین تھی اس گین کو پل کر دیا وارڈنر نے گین جا رہی ہے میٹ وکیٹ کے خالی علاقے میں گین ایک دو ٹوٹ پہ کھانے کے بعد بانڈلائن کے باہر چار رن یہ لگا انڈین سٹینڈنڈ کا چوکا بی اے اے سلایا گروتا کا موکا ایک بار پھر سے مصطفیزر نے انگلیاں پھیری تھی اور اس گین کو شاٹ کر رہا تھا بھی میر افتار کا باؤنسر ٹرائی کیا لیکن وارڈنر اس بار انتظار کر رہے تھے اور وارڈنر نے اس گین کو بہترین انداز میں پل کیا اپنے پنجوں پر کھڑے ہوتے ہوئے اور چوکا ملتا ہوا اب آسٹریلیا نباسی بلکہ انیاسی دو وکیٹ کے نقصان پر پانچ دشملہ نو دشملہ پانچ اوور میں بہترینوں کی ضرورت ہے اب 61 گینے بچی ہوئی ہیں مصطفیزر رہمان اس اوور کے آخری گین کے ساتھ سامنے وارڈنر اور اس بار فولر لنگ کی گین لیکشنم پر تھی اس گین کو آن سائیڈ میں فلک کیا مٹ وکیٹ کے علاقے میں وارڈنر نے دول کر ایک رن پورا کیا اور اسی کے ساتھ اوور سامنے ورحبہ بہترین کے ساتھ مستفیزر رہمان کا دس آور کا کھل سامنے دس آوروں کے باد اور اسٹریلیا اسی دو وکیٹ کے نقصان سکس as the next delivery well not orthodox this time he goes for the reverse and finds a four ڈی لگا انجان ستندر کا چاکا بی ایس لیا برور تاتھ his highest goal being hundred not out exactly hundred at the moment it's maxwell on strike ریشد the most successful موسیقی 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 پہتی ہوئی سر ویبین ریچارڈ سٹیڈیم نورت ساؤنڈ انٹیگا میں اور ایک بار پھر بیفدان اس مقابلے میں پڑھتا ہے